موسیقی 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 ہے لیکن جب سرنڈر ہوتے ہیں تو یہ بارہ بور کی بندوق پیش کر دیتے ہیں پچھویرا پیش کر دیتے ہیں اور وہ نیتا جو ہے یہ مت سوچیا کہ وہ بھوکٹ میں کرتے ہیں وہ نیتا ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں کہ بھائی تیرے کو کرنا ہے میرا یہ معاملہ ہے اور یہ راجنیتی قلاب کے لیے بھی کرتے ہوں گے راجنیتی قلاب کے لیے بھی کرتے ہوں گے راجنیتی قلاب تو ہی گاؤں کے انتر دہست پیدا کرنی ہو آپ سے چرچہ کریں گے اور مدہ گرم میں جیسے ہم چرچہ کر رہے ہیں دشیو کی دہست آخر کب تک پر مدہ گرم میں چرچہ جارے رہے گی میں مہمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایجن صاحب جو ہائی کورٹ میں دی وقت ہے آپ کا بہتوس وقت ہے ایک ایجن صاحب تین بار سرنڈر کر چکے ہیں جگن گوجر اس کے باوجود وہ پھر جرم کی دنیا میں ہے آخر کار سرنڈر کرنے کے بعد کیا ڈاکیتوں پر اپرادیوں پر جو مقدمے درج ہوتے ہیں وہ سب سماپت ہو جاتے ہیں یا آخر کار کیا کارن ہے کہ سرنڈر کرنے کے بعد پھر وہ واپس جنم کی دنیا میں ہو جاتے ہیں کیوں نہیں پرانے مقدموں میں ان کے خلاف کاریوائی ہوتی یا پھر کہیں کہیں سرکارے ان مقدموں کو واپس لے لیتی ہے دیکھیں کانونن روپ سے گرفتاری کرنے میں اور سرنڈر کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے چاہے پولیس بائی فورس گرفتار کرے یا آدمی خود جا کے سرنڈر کرے وہ ملجم رہتا ہے پر کیا ہے کہ behind the curtain آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے ڈیڑھ سو مقدمے اگر جگن گوجر کے اوپر تھے تو پرشنی ہے کہ ڈیڑھ سو گوجر میں سے کتنوں پر ڈیڑھ سو کیسیج میں سے کتنوں پر چالان پیش ہوا اور یدی چالان پیش ہوا تو انویسٹیگیشن کا کیا گیا گواہ کیسے لائے گئے سبوت کیسے لائے گئے تو آپ پائیں گے کہ ڈیڑھ سو گوجر میں سے زیادہ تر معاملوں میں یا تو ادم ثبوت میں ایفار لگا دی گئی ہوگی یا معاملوں کو اتنا کمجور کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی جیل سے باہر آ جاتا ہے یا اس کی جمانت ہو جاتی ہے یدی ہم نارمل کیسیج میں دیکھیں تو ایک اورڈنری مرڈر کیس میں ایک ڈکیتی کیس میں سالوں تک جمانت نہیں ہوتی اور یدی کوئی آدمی ڈیڑھ سو مقدمے ہوتے ہوئے بھی مقدموں کو ختم کر کے باہر آ رہا ہے یا جمانت پر باہر آ رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پروسیکوشن یا پولیس اس سے ملی ہوئی ہے اور اس کی مدد کر رہی ہے تو یہ بیہینڈ دے کرٹین جو کیل چلتا ہے وہ سارے کے سارے گنڈا گردی کو اور اس بدماشی کو پڑا یوں سرینڈر تو بھیڑ کے اندر بھی ہوا تھا جب بڑے بڑے ڈاکوں سے آچاری منوبا واہوے نے جے پرکاش سارے نے دو بار بڑے سرینڈر کروا ہے اور ان میں سے کسی بھی ڈکیت کا واپس نہیں سنا کہ وہ واپس جائے کے ڈکیت بن گیا ہو کئی تھے جنہوں نے اپنی لائف ایمپریزمنٹ یا بیس سال کی جنگی کٹی سرکار نے اپنی پاور کا اپیوک کر کے ان کی سجا کو کم کیا ہے یا ان کو کھلی جیل میں رکھا ہے پرنتو راجستان میں جو ہو رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سرینڈر ایک ناٹک ہو رہا ہے وہاں پر یہ سب جانتے ہیں بہت 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 ہے یوگن جی ان کا کہنا ہے سرینڈر ایک ناٹک بن کر رہ گیا ہے جو دیکھا گیا ہے جتنے لوگوں نے بھی سرینڈر کیا وہ واپس جرم کی دنیا میں ہے اپنا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ راجنیتاؤں کے سرکشن کے مادنے مجھے سرینڈر کرتے ہیں ہیرو بنتے ہیں واہوائی لوٹتے ہیں اور جب ان کو جورت پڑتی ہے پھر جرم ڈاتے ہیں اور پھر اپراد کی دنیا میں پرمش کر جاتے ہیں آپ کو لگتا کہن کئی راجنیتاؤں کا سرکشن بھی ان اپرادیوں کو ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سرینڈر کرتے ہیں اور پھر واپس ایک طرح سے ان کو مکتی مل جاتے ہیں کہن کئی کیونکہ جو اپراد ان کے خلاب جو مکت میں ان کے خلاب ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ڈر کے مارے ان کے خلاب گوائی نہیں دینے جاتے کوٹ میں پیسنی ہوتے ان کو بھی لگتا آپ سرینڈر کر دیا ہے اپنی جندگی جیے گا تو کہن کہن سے کیوں لڑائی دشمنی مول لیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے سرینڈر کرنے کی پرکریہ تو آج کل تکمیلن ہو گئی پہلے جو آپ نے جیسا بتایا تھا کہ پہلا بینوہ بھاوے اور اس طرح کے لوگ تھے اب آپ بتائیے کہ سالگرام نیتا ہے وہ گوجروں کا نیتا ہے اس نے سرینڈر کرائے اس کو دو جار ایک میں پھر اس کے بعد سچین پائلٹ جی نے کرائے بتایا دو جار نو میں پھر جس تھانے کا میں ایسے چو رہا ہوں گڑی باجنا اس تھانے میں مالنی اگروال آئی جی نے سرینڈر کرائے تو بھئی ان لوگوں سے پوچھو دوبارہ کہ یہ جو آپ نے اس سمائے سرینڈر کرائے تھے تو ان لوگوں کے مادیم سے اس کو دوبارہ بلاؤ لے اس کو کرو اندر لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ اس سمائے کی ان کی آوشکتہ کے نسار انہوں نے کیا کہ بھئی یہ اس طرح کا آدمی اس نے سرینڈر کے ساتھ میرے کو سرینڈر کرائے تو معافی کرو میں اب اپراد نہیں کروں گا جیل میں چلا جاؤں گا کارن یہ ہے کہ دسیو یہ دیکھتا ہے کی میرے اپرادوں کو کیسے میں ختم کرواؤں گا ہر اپراد ہی دیکھئے میں نے اچھی طرح سے دیکھا ہے کوئی بھی گنڈا بدماش ہو کیسا بھی ہو وہ جیل میں جا کر کے سارے مقدمے سلٹا دیتا ہے گواؤں کو دھمکواتا ہے اپنے گھر والے سدشیوں کو یا ملنے چلنے والوں کو اس کے گواؤں کے پاس بھیجتے ہیں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آ کر کے اس کو الٹی پلٹی کراتے ہیں اور کرانے کے بعد وہ اس میں بری ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جس کے پاس جتنے مقدمے درج ہیں وہ دیرے دیرے اس پرکار سے گواؤں کو پروہویت کر کے اور وہ ان مقدموں سے پری ہو جاتا ہے اور پھر جب پیسے کی کمی پڑتی تو بھر بار آ جاتا ہے اور اب جب اس کا اس کی دھسک بیٹھ جاتی ہے علاقے میں تو علاقے کے کوئی بھی سیٹھ ساؤکار ہوں کوئی بھی اس طرح کے کھنیاں ہوں کسی کے کھان ہوں تو ان لوگوں سے پھر یہ چوتھ وزولی کرتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ اور بتاؤں سب انہیں ڈکیتوں کے بھی علاقے ہیں ایک ڈکیت کا یہ علاقہ ہے تو دوسرا ڈکیت اس میں نہیں آتا ہے آئے گا تو بینہ پرمیشن کے نہیں آئے گا نہیں تو یہ آپس میں گولی گالی مچاتے ہیں تو جس ڈکیت کا جو علاقہ ہے اس ڈکیت کی اگائی وہی ڈکیت کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب راج نیتا کو آوشکتہ پڑتی ہے تو چناؤں کے سمیں میں ان کو کام میں لیا جاتا ہے کہ جو وہاں کا جو پرومینٹ بھگر ہوتا ہے جو ان کے دباؤ میں نہیں آتا جو بوٹ ان کے نہیں دلوا سکتا تو اس آدمی کو یہ دھمکواتے ڈکیت سے اور دھمکانے کے بعد میں یہ اپنا سوارت پورتی کرتے ہیں چناؤں بلکہ انہوں نے کہا کہیں کہیں دھمکانے کا کام بھی کرتے ہیں دہشت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں اور راج نیتاؤں کے لیے ان کو ستہ تک پہنچانے کا مادیم بھی ڈکیت بنتے ہیں یہی کارن ہے کہ ڈکیت جب سرنڈر کرتے ہیں تو کہیں کہیں نیتاؤں کو بھی ان سے امید ہوتی ہے پولیس آپ سر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خاتے میں جڑ گیا کہ ہم نے ایک بڑے ڈکیت کو سرنڈر کروایا آپ کو لگتا ہے سارے مقدمیں ان سے ہٹ جاتے ہیں مقدمیں کچھ تو ہٹا دی جاتے ہیں اور کچھ کمجور کر دی جاتے ہیں اب مان لیجئے کوئی راجستر کا نیتا کسی کو سرنڈر کروا رہا ہے تو یہ تو پریجم چھن ہے کہ وہاں کی جو اسثانیے پولیسے ان مقدموں کو کمجور کرے گی وہاں کے جو اسثانیے لوگ ہیں وہ یا وہی نیتا لوگ کہیں گے کہ جب یہ سرنڈر کر دیا تو کوئی اب پرانے جگڑوں کو ختم کرو کوئی بیان دینے کے لیے متاؤ بیان دینے کے لیے وٹنیس پروٹیکشن جو ہونا چاہیے وہ جب آپ وٹنیس پروٹیکشن وٹنیس کو دینے کی بجائے ملجم کو دیں گے جس کو آپ نے سرنڈر کر آیا تو مقدموں کا انت یہی ہوتا ہے راجنیتی کی جہاں تک کی بات ہے جو ڈانگ ایریا ہے جو بھیڑ کا ایریا ہے وہاں سب لوگ جانتے ہیں کی کس طرح کا خان مافیا کام کرتا ہے کس طرح کے سے پتھروں کے لے کر جو وہاں پر ان کا لیبر لانے سے لے کر لیبر سے جبرن کام کرانے سے لے کر سب طریقے میں کس طرح کے انہیں دہشتگردوں کی مدد وہاں پر لی جاتی ہے کس طریقے سے چناؤں میں بوت کیپچرنگ سے لے کر جاتی وادی انگل سے ان کی مدد لی جاتی سارے کے سارے جگن گوجر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سرنڈر نہیں ہوا تھا تو ایک بہت بڑا جب آرکچن آن دونن چل رہا تھا تو اس میں بیچ میٹنگوں میں پایا گیا تھا جہاں پر سب کے سامنے اور اسی کے بعد روپنے کا بنی سرنڈر کی سرنڈر کی بھومی کا بنی تو یہ ساری استطیعہ بنتی تھی کہ ہم ڈکیت کو پہلے تو ہیرو بناتے ہیں پھر مقدموں سے چھڑواتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس وہ اپرات کی دنیا میں جا کے اور پھر واپس جسی ہی آج کا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے جگن گوجر نے ابھی نیا جو ہے مہیلاؤں کے ساتھ مارپٹ کی ان کو وردنگن کیا ان کو گھمایا جس طرح کے آروپ ہے اور باجار میں واپر اسو ہی مارپٹ کی اس کے بعد پولیس نے ان پر چالیس ہزار روپے کی انعامی راشت گوشت کر دی اور اس کے بعد سے لگاتار میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ مٹویڈ کرنا ہے جب پولیس والوں کو پتا ہے کی مٹویڈ ہی کرنی ہے تو یہ تمام سب باتیں لائی وائی سب دکھ رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے واقعے میں کیا یا تو ان سب کو پتا ہے کہ سارا تام جھام لے کے جا رہے ہیں پولیس والے اور جب ان کو پتا ہے تو پھر وہ پکڑ کیوں نہیں لیتے یا پھر ہوا میں فائرنگ کر گئے واپس کیا دکھا رہا چاہتے ہیں کیا شوکڑنا کہتے ہیں یہ جوسی جی بتائیں گے کیونکہ پولیس کے ادھکاری رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ واقعے میں یہ فائرنگ کا دکھاتے ہیں یہ کیا صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے یہ واقعے میں ہوای فائر کر کے آ رہا ہے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جب گرمات آ جاتی ہے راجنیتی میں اور جب اس پرکار کے دسیوں کے بارے میں بڑے بڑے اکباروں میں بڑے بڑے پوشٹر چھپ جاتے ہیں تو راجنیتی کے لوگ اور پولیس کے ادھکاری یہ پھر اپنے بچاؤں کے لیے سب کام کرتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے وہ سارا کام کریں گے پر آپ کو یہ میں بتا دوں گا کی live encounter یہ نہیں بتا پائیں گے آج تک ابھی تک ڈکیتوں کے ساتھ live encounter ان پولیس والے ادھکاریوں نے نہیں بتایا ہے اب یہ جو جو فوٹو بتا رہے ہیں تو اس پرکار کی فوٹو تو ہمارے سینہ کی بھی وہاں بتائی جاتی بورڈر پر تو اس طرح سے یہ فوٹو بتانے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ڈکیت بتاؤ اتنی ساری پولیس اور دو یا تین یا چار ڈکیت ہیں کوئی آٹھ دس پچاس تو ہے نہیں تو اس میں یہ پچاس سوٹ پولیس والے کیا اس کو نہیں کر سکتے ہیں میرا ماننا تو اس میں یہ ہے کہ یا تو ان کے cid یا تو وہ کمجور ہے دوسرا جو ادھکاری لگے ہوئے ہیں وہ ڈانگ شتر میں ان لوگوں کو ڈانگ کی area کی جانکاری نہیں ہے اور ڈکیتوں کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس ان کی پکڑ نہیں ہے میں تو جب گڑی باجنیار ماچالپور میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ یہ ڈکیت کس کے سنڈکشن میں ہے اور میں بتا سکتا تھا کہ آپ اس کے پاس کو کہہ دیتا تھا تھا سرنڈر کرانا وہ تو کرا لے میں گولی مار دوں گا تو بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے ہماری پولیس پروفیشنل پولیس ہونی چاہیے یہ کوئی مطلب ہے یہ تو لوکل گنڈے ہیں اگر لوکل گنڈوں کو بھی جو فائرنگ وائرنگ دکھا رہے ہیں موٹیپیٹ کے جو مجھے لائے لائے بھی دکھا رہے ہیں اور دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے جب تم میں مانتا ہوں میں ایک طرف ہی ہو رہی ہے اور پھر ایک طرف ہے تو صاحب اس کو تم میں ایک شما کرنا نیزہ جی میں اس کے اندر آپ کی سہمت ہی نہیں دے سکتا جین صاحب یہ کہہ رہا ہے بلکل کہ جو ہے پولیس بھی کہیں کہیں کھانا پورتی کرتی ہے اور مجھے رگتا کہیں نے کہیں پولیس کا بھی کام چلتا ہے جس طرح خرن مافیا وہاں پر ہے خرن مافیاوں کو درباؤ بنانے کی بات ہے سیٹ ساؤکاروں کو لوٹنے کو سوٹنے کی بات ہے مزدور ورک سے لوٹ کو سوٹ کی بات ہے کہیں 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 پولیس کی اندر کھانے ملی بغت ہوتی ہے جو سرکشن دیتی ہے اس پرکار کے ڈکیتوں کو لٹیروں کو مدماسوں کو دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو سے انکاؤنٹر والی بات یہ پچاس سال پہلے کی پولیس نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے ڈرون کیمرہ ہیں یا وہ دور دور کی ڈرون ڈرونس ہیں جو ہوا میں اڑنے والے ڈرونس ہیں جن سے آپ کو کسی کو بھی لوکیٹ کرنا یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے پر آپ نے جیسا بتایا کہ کہیں بھی یہ نہیں بتایا جا رہا تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اپنی پیٹ تپ تپانے کے لیے یا اپنی جو فیلیور ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سارے کے سارے ڈرامیں کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس سب لوگوں کے پاس وہ فور ٹو آگئے تھے جو آکے انہوں نے گاؤں کے آتنگ بتایا تھا کیونکہ موبائل سے آج کل سب جگہ ہو جاتا ہے پر پولیس پھر بھی ڈینائی کر رہی ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں جہاں تک ملی بغت کی باتیں یہ مان کے چلیے کی جیسا کی آپ نے بتایا ابھی کی جو کچھ بھی ہوا جو شیجی نے بتایا کی پولیس کو یعنی آپ کو خبر رہتی تھی اگر اس ایری کے آپ جمعیدار پولیس صدیقاری ہو امباندار اور کام کرنے والے پولیس صدیقاری ہو تو آپ کو خبر رہے گی کی کیونکہ چھوٹا سا ایری ہے یہ کتنا بچے ہیں جو شیجی کیونکہ ابھی بیڑوں میں کہہ رہا ہے کہ بیڑوں میں ڈونڈ نہیں سکتے بہت بڑی سمجھا ہے بیڑ تو ختم ہی ہو گئے جنگل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اب کیا دھورے ہیں مٹی کے اور ان دھوروں میں یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں بہت جب سے سستی بنی ہے اب ان دھوروں کی جانگاری نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ آسواشن دیتا ہوں کہ گھڑی باجنا کا علاقہ جو میرا علاقہ تھا وہ پندرہ سے بیس کلومیٹر کا دائرہ تھا اس پندرہ سے بیس کلومیٹر کے دائرے کو میں پیدل رات میں چل کے صبح تک ناپ لیا کرتا تھا ایک دشا میں جاتا تو پورے گاؤں سلٹاتا ہوا نکلتا تھا اور دوسرے دن صبح آتا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر اس طرح سے ایسے جو پیدل چلنے کا آدھی ہے اور اتنا مجبوط ہے تو اس کے علاقے میں ڈکیت نہیں آتے کیونکہ یہ بھی پیدل چلتے ہیں ان کے پاس ڈکوڑے گھوڑے کا کام تو نمٹ گیا اب تو زیادہ زیادہ ہی موٹر سائیکل کیونکہ بڑی گاڑی نہیں چلاتے ہیں زیادہ زیادہ موٹر سائیکل جس گاؤں سے وہاں سے موٹر سائیکل لی دو تین اس میں ٹکائے چلے گئے خان پہ مار پیٹ کری مار پیٹ کر کے واپس آئے جس کی موٹر سائیکل جس کو دی کیونکہ دیکھئے صاحب گاؤں بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کے اندر پوپولیشن چھوٹی ہے یہ گاؤں میں دھمکایا تھے ماں دیکھئے ان کو کھانا پینا سب چیزیں ملتی ہیں بلکل جوسی جی آپ نے بہت کئی جانکاریاں سازہ کی جو پولیس محکمہ کی رہتی ہے اور پولیس میں آپ نے بتایا بھی کس طرح سے کی مٹھ بھی دکھانی پڑتی ہے پولیس کو جب چاروں اور سے اس کو کہینے کہیں کھچائی ہو رہی ہو تو اس کو کچھ باتیں اپنے اعلیٰ افسروں کو کچھ باتیں سرکار کو بتانے کے لیے کچھ باتیں میڈیا کے ساتھیوں کو بتانے کے لیے بھی کئی بار رکھنے پڑتی ہے لیکن آپ دونوں نے جن صاحب اور آپ دونوں نے جس طرح کی بات بتائی کہ کہیں نہ کہیں جو مافیا ہے اس کا سرکشن ہمارے راجرتک لوگ دیتے ہیں سرکاریں سرکشن دیتی ہے کیونکہ جب سرینڈر کرتے ہیں تو ان کے مقدمے ماف کر دی جاتے ہیں یا ان کو کمجور کر دیا جاتا ہے یہی کاران ہے کہ سرینڈر کرنے کے بعد یہ اپرادی واپس جرم کی دنیا میں آتا ہے مدہ گرم میں آج کے لیے اتنا ہی تو یہ تھے ہمارے دونوں مہمان جنہوں نے صاف صاف پر کہا کہ کس طرح سے کس طرح سے اپراد اور راجرتہوں کا سرکشن ہے کس طرح سے اپراد اور پولیس کا اپسی گھٹ بندن ہے جس کے چلتے اپرادی کہیں نہ کہیں مجبوط ہے لیکن یدی پولیس چاہے تو ان بدماؤسوں پر ڈھکیتوں پر سب پر سکنجہ کس آدھ سکتا ہے اور پولیس اس دسان میں قدم اٹھا رہی ہے لیکن کہیں کہیں قدم کی بجائے دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے موٹیویڈ کی بجائے کہیں کہیں ہوای فائرنگ زیادہ ہو رہی ہے مدہ گرم میں آج کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی